وَأَعْرِضَ عَنِ الْجَاهِلِينَ اللہ سے میں بھیک مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہت بڑی آیت ہے ہماری زندگی کے اندر اس اخلاق کی بڑی سخت ضرورت ہے ہم ملج لیتے ہیں تو اینٹ تو میں پتھر تو اینٹ تو میں پتھر اگر تیرے پاس چار آدمی ہیں میرے پاس چار سو آدمی ہیں سبحان اللہ یہ ہماری زندگی کا وصول اللہ ان غلطیوں کو معاف کرے اللہ ہمیں اس آیت پر عمل جسے ابن عثیمین کہتے ہیں کہ خود ما عفا لکا جسے امام بنا لو اپنا سبحان اللہ کتنی بڑی آیتیں قریبا ہے میں یہ آیت کے تعلق سے کچھ حدیثیں میں نے نوٹ کی ہیں پہلی حدیث حضرت عمر کی حدیث ہے جیسا ہی بخاری چار ہزار چھے سو چالیس پر دو اس نمبر میں حدیث ہے حدیث بڑی ہے میں مختصر تمہارے سامنے کہتا ہوں ایک آدمی آئے ویعینا نام ہے ان کا وہ آئے اور آ کر کہ حضرت عمر کے دربار میں کھڑے ہو کر انہوں نے حضرت عمر کو فیس ٹو فیس کر کے یہ کہا یابن الخطاب اے خطاب کے بیٹے فَوَاللَّهِ مَا تُعْتِينَ الْجَزَلُ وَلَا تَحْكُمُ بَيْنَا بِالْعَدَلِ تو تم ذرا بھی انصاف نہیں کرتے ہو سبحان اللہ اور جو ہمارا حق ہے وہ دیتے بھی نہیں ہو کھلن کھلن جبکہ حضرت عمر تو ماشاءاللہ انصاف میں مشہور ہے حضرت عمر کو فَغَزِ بَعْمَرِ غُصَّةَ آگیا دلیل سے اگر بتائیں تو غصہ نہیں آتا ایسے ہی آگر بول دیا انسان ہونے کے ناتے غصہ آگیا حتی ہمَّا يُو قِعَ بِهِ اتنا غصہ آیا کہ سزا دینے کے قریب ہو گئے تو ان کے بازو ایک صحابی بیٹھے تھے جن کا نام تھا حر انہوں نے کہا یا امیر المؤمنین اے اللہ کے نبی اے امیر المؤمنین اللہ نے اپنے نبی سے یہ حکم یہی آیت اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہے معاف کر دو نیکی کا حکم دیتے رہو اور جاہلوں کو چھوڑ دو اتنا بولے اتنا بولے غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور عمر نے کہا جاؤ بھئی تم چلتے رہو اللہ نے حکم دیا ہے اللہ اکبر اللہ مجھے بھی اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق اطاف فرمائے وقت کم ہے ہمارے سامنے ایک بات پر بات ختم کرتا ہوں عقبہ بن عامر کہتے ہیں لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ملاقات کی فاخستو بیہ دیہی میں نے آپ کا ہاتھ پکڑا فقلتو یا رسول اللہ میں نے کہا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بفوائی ذریعاعمال غور سے سنیے گا اللہ کی نبی مجھے وہ عامال بتائیے جن میں فضیلت زیادہ ہے اگر میں اسے میں اپنی اردو اچھی اردو میں کہوں فضائل عامل کیا کیا کہوں میں یہ حدیث ہے 890 نمبر کی حدیث ہے الحادیث والصحیحہ میں اور امام ترمیزی میں ایک ہزار نو سو ساکھ پر ایک نمبر کی حدیث صحیح حدیث ہے اے اللہ کی نبی عمل میں جو فضیلت والا عمل ہے وہ مجھے بتائیے اللہ کی نبی کہتے ہیں فقال اے عقبہ کہو اے عقبہ سل من قطعاکہ جو رشتداری توڑتا ہے تم جوڑو اس سے زیادہ فضیلت والا عمل نہیں ہے وعطی من حرمک جو تمہارا حق نہیں دیتا ہے تم اسے اس کا حق دو اللہ اکبر اللہ اکبر وعارض عمن ظلمک جو تم پہ ظلم ظلم کرتا ہے اسے چھوڑتے جاؤ چھوڑ دو اس کو اس سے مو پھیرتے جاؤ چھوڑ دے جاؤ اس سے زیادہ فضیلت والا عمل نہیں ہے میں نے حدیث پڑھ دی تمہارے ساتھ